بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں آج کا جو ہمارا سیکنڈ یئر اردو کے لیے لیکچر ہے وہ ہے لیکچر نمبر ایٹ ٹھیک ہے اور پیج نمبر ٹین سے آج ہم دیکھیں گے آج ہمارا ایک نیا سبق شروع ہو چکا ہے پچھلے سبق ہم نے پڑھ لیا اس کے سوالات کو دیکھ لیا ایک سوال رہ گیا ہے جو ہے مطنقی تشریح کا سوال ہر سبق میں سے آپ نے مطنقی ایک تشریح کا سوال لازمی کرنا ہے میں انشاءاللہ فرشیر کو اس پر لیکچر دوں گا مطنقی تشریح کے لکھنے کا طریقہ وہ آپ کی طرف تبارہ بھیج دوں گا آپ نے اس کو دیکھنا ہے پھر میں آپ کو پہلے سبق کا مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم کے اندر سے ایک مطن دے دوں گا اور آپ نے مطنقی تشریح کرنی ہوگی آج جو ہمارا سبق ہے وہ ایک نیا مضمون ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق نمبر دو ہے ہمارا وہ ہے مہدی افادی کا لکھا ہوا ایک مضمون جس کا نام ہے سکرات اور اس کا ماخذ ہے افادات مہدی تو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے اپنی نیٹ کوپیز میں جب بھی سبق شروع کریں گے تو اوپر چار چیزیں آپ نے لکھنی ہے سبق لکھیں گے سکرات مسنف مہدی افادی اور سنف مضمون ماخذ افادات مہدی یہ آپ نے چار چیزیں اوپر لکھ لینی ہے جو آج ہم پڑھیں گے پیئی نمبر ٹین کو ہم دیکھتے ہیں کہ مہدی افادی کا جو حالات زندگی ہے وہ کیا ہے یہ کیوں ضروری ہے اس کی قسم سے ایم سی کیوز آتے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ معروضی سوالات جب ہم ان کو پوائنٹس میں پڑھیں گے تو آپ کے ایم سی کیوز کافی اس میں سے حل ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ مہدی افادی کے حالات زندگی کے بعد ہم ان کی عدبی خصوصیات پر نظر ڈالیں گے کہ ان کی عدبی خصوصیات کتنی ہیں ہم پورے سبق کا ایک سوال نمبر تین ہے آپ کا کہ سبق کا خلاصہ تحرین کریں سبق اتنا بڑا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا خلاصہ کیا ہے سکرات کون تھا کیا اس کی زندگی میں ہوا اس کی حالات زندگی کو دیکھیں گے اس کی تعلیمات کو دیکھیں گے تو پورے سبق کا خلاصہ میں نے یہاں پر لکھ لیا ہے کہ اس سبق کا خلاصہ کیا ہے اسی سبق کے خلاصے کے اندر آپ کو مختلف چھوٹے چھوٹے یہاں پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے سوال جیم سوال علی تو آپ کو یہ نہیں پر اس کے سوال بھی مل جائیں گے تو خلاصے کے اندر ہی ہم سوال کو بھی دیکھ لیں گے کہ سوال کون کون سا اس اسباق کے اندر ہے پھر ہم جب سبق کو پڑھتے ہیں تو ہم سوال کو نکال لیتے ہیں اور آخر میں یہاں پر آپ کو یہ لکھا ہوا نظر آئے گا کہ میں نے یہاں پر تین اشعار لکھے ہوئے ہیں یہ اشعار آپ کو ضرورت پڑھتے ہیں آپ کی مطن کی تشریح کے لیے تو آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں ممہدی افادی کی حالات زندگی عدبی خصوصیات سبق کا خلاصہ کچھ سوالات کو دیکھ لیں گے مشکی سوال کون سے ہیں اور یہاں پر کچھ اشعار ہیں جو آپ سبق سے لکھ سکتے ہیں سبق کے اشعار آپ کو کام آتے ہیں آپ کسی بھی سوال کے ساتھ اس کے جواب میں آخر میں لکھ سکتے ہیں آپ خلاصے کے آخر میں لکھ سکتے ہیں آپ مطن کی تشریح کے درمیان میں اور آخر میں لکھ سکتے ہیں جس سے آپ کی مطن کی تشریح نہائی تھی امدہ اور اچھی نظر آتی ہے اور ایک خوبصورت منظر پیش کرتی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مہدی افادی کے حالات زندگی حالات زندگی بیٹا آپ ایک بڑی اچھی پریکٹس اس سے پہلے کرتے رہے ہیں آپ ببل میپ بناتے رہے ہیں تو وہ آپ نے لازمی ہر مصنف کا یا شاعر کا جب بھی ہم حالات زندگی اس کی پڑھیں گے تو آپ وہ آپ نے پچھلے سبق میں ملانا شبنی نمانی کا بنایا ببل میپ اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے پریزنٹ کیا تو آپ نے اس کے مہدی افادی کا ایک ببل میپ بنا کر اس کو پریزنٹ کر دینا ہے حالات زندگی ہم پڑھتے ہیں تو حالات زندگی ہے پیئی نمبر ٹین کی اوپر سب سے پہلے ہے جی کہ مہدی افادی کا اصل نام جو تھا وہ مہدی حسن تھا یہ ایک ام سی کیوز بن سکتا ہے بیٹا کہ مہدی افادی کا اصل نام کیا ہے تو آپ لکھیں گے مہدی حسن حسن مہدی آجاتا ہے بعض وقت ایسے ہیر پھیر کر دیتے ہیں ام سی کیوز کے اندر کہ محمد مہدی آجائے گا حسن مہدی آجائے گا مہدی حسن مہدی آجائے گا تو اس طرح کے ام سی کیوز میں آپ نے ذرا غور و فکر کرنی ہے کہ ان کا اصل نام کیا ہے مہدی حسن وہ گورکپور کے ایک شریف اور معزز گرانے میں پیدا ہوئے یہ دیکھیں گورکپور کے ایک گورکپور یہاں پر ایک ام سی کیوز بھی ہے اور بتا دیا کہ گورکپور کے معزز اور شریف گرانے میں مہدی افادی پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد ہے کہ ان کے والد کا نام حاجی علی حسن یہ بھی ایک ام سی کیوز ہے حاجی علی حسن ان کے والد کا نام ہے مہدی افادی نے جو اقتدائی تعلیم ہے وہ گھر پر حاصل کی چنانچہ گھر پر ہی عربی فارسی اور اردو کی اچھی خاصی استعداد بہم پہنچائی استعداد بہم کہتے ہیں بیٹا پوری طرح قابلیت اس میں کرنا فطری صلاحیت دکھانا یا مشک کرنا استعداد بہم پوری مشک تو اس میں چنانچہ گھر پر ہی انہوں نے عربی اور فارسی میں پوری جو ہے وہ مہارت حاصل کر لی تھی پھر ایک انگریزی سکور میں داخلہ لے لیا کچھ مدت علی گرڈ میں بھی زہر تعلیم رہے علی گرڈ میں بھی زہر تعلیم رہے یہاں پر میں نے لکھی ہے پوائنٹ میں کیونکہ حالات زندگی میں علی گرڈ میں زہر تعلیم رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے جب عملی زندگی کا آغاز کیا اور نوکی شروع کی تو سب سے پہلی نوکی جو انہوں نے کیا وہ ہے نائب تحصیل داری کی یہاں پر ایم سے کیوز نائب تحصیل داری کی انہوں نے سب سے پہلے عملی زندگی کا آغاز کیا مہدی افادی ایک نفیس انسان تھے بڑے اچھے انسان تھے ان کا عدبی زود بھی نہایت پاکیزہ تھا اپنے زمانے کے عظیم اہل کلم اور عدیبوں سے ان کے ذاتی مراسم تھے ذاتی مراسم کہتے ہیں ذاتی تعلقات اچھے دوست تھے ان کے جن میں کن کے ساتھ ان کے ذاتی مراسم تھے سرسید کے ساتھ تھے حالی کے ساتھ تھے شبلی کے ساتھ تھے سید سلمان ندوی کے ساتھ تھے اور عبد الماجد دریابادی وغیرہ شامل ہیں مہدی افادی کا انتقال 46 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے یہ دیکھیں 46 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے مہدی افادی کا جو ایک مضامین کا مجموعہ ہے وہ ہے افادات مہدی یہاں پر میں نے لکھا ہے اور یہی اس کا ماخذ ہے افادات مہدی اور یہ کب چھپ ہے جب وہ فوت ہو گئے تو اس کے بعد ان کی بیوی نے اہلیہ نے ان کی وفات کے بعد اس کو تردیب دے کر شائع کیا ہے تو حالات زنگی میں مہدی افادی کے خاص جو پوائنٹس ہیں وہ ہے مہدی حسن ان کا اصل نام ہے گورپور کے معزز گرانے میں پیدا ہوئے والد کا نام حاجی علی حسن ہے علی گرد سے بھی تعلیم حاصل کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور عملی زنگی کا آغاز نائب تحصیل داری سے کیا کل عمر ان کو جو ملی ہے وہ ہے فورٹی سکس ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایٹین سیمٹی فائف ان کی پیدائش ہے نائنٹین پرنٹی ون ان کی وفات ہے تو اس حساب سے ان کی چھتالیس برس کل ٹھیک ہے عمر بنتی ہے اور ان کا ایک جو مضامین کا مجموع تھا ان کی وفات کے بعد ان کی بی بی نے افادات مہدی کے نام سے شائع کیا ہے یہ ہے ان کی ایک مختصر حالات زندگی جو آپ کو یاد کرنی ہے ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد شروع ہو جاتی ہیں ان کی عدبی خصوصیات عدبی خصوصیات کو میں نے پانچ جو ہے وہ پوائنٹس میں لکھ دیا ہے سب سے پہلی عدبی خصوصیت ان کی ہے کہ ان کی تحریر کی سب سے بڑی خصوصیت زندہ دلی اور ذرافت ہے ٹھیک ہے زندہ دلی اور ذرافت یہ ان کی ایک عدبی خصوصیت ہے دوسری ان کی عدبی خصوصیت ہے ان کی تحریر شگفتہ ہوتی ہے اور رواہ ہوتی ہے بہترین جو ہے ان کی تحریر ہوتی ہے تیسری عدبی خصوصیت ہے کہ ان کی تحریر جو ہے وہ دلکش دلچسپ اور جازب النظر ہوتی ہے پرکشش جازب النظر کہتے ہیں پرکشش ہوتی ہے جمالیاتی نکتہ نظر یہ ان کی چوتھی عدبی خصوصیت ہے جمالیاتی کہتے ہیں خوبصورت نکتہ نظر بہتری انداز سے وہ لکھتے ہیں ان کا نکتہ نظر بہت خوبصورت ہے اور آخری جو ان کی ایک عدبی خصوصیت ہے ان کا شمار جو ہے وہ رومانی تحریک کے مہرکین میں سے ہوتا ہے رومانوی تحریک کے مہرکین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے بیٹا یہ رومانوی تحریک ہے یہ جو ہے اصل میں انگریزوں کے ہاں شروع ہوئی تھی اس کا پہلا علم بردار جو جانا جاتا ہے اس کا نام ہے روسو کیا نام ہے بیٹا روسو اور اردو عدب میں یہ تحریک شروع ہوئی ہے 19 سینچری 19 صدی کے آخر میں اور 20 صدی کے ابتدا میں اس کو فروغ ملا ہے کیوں قائم ہو یہ اردو عدب کے اندر تحریک دیکھیں سرسید احمد خان نے ایک تحریک کا آغاز کیا تھا جس کا نام تھا علیگرد تحریک اور اس کا نام اسلحی تحریک تھا اسلحی تحریک جو تھا اس میں زیادہ تر آپ کو پتہ ہے جو مضامین یا جو نصر شائع کرتے تھے اس نصر کا زیادہ تر حصہ اقل دلائل منطق کی اوپر ہوتا تھا جبکہ یہ رومانوی تحریک جو ہے یہ جو تحریک شروع ہوئی ہے یہ علیگرد تحریک کا رد عمل تھی اس کے مخالف سمت میں اس نے کام کیا ہے رومانوی تحریک نے رومانوی تحریک جو بیسویں صدی کے ابتدا میں آغاز میں ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے جو سرسید احمد خان نے رسالہ شائع کیا تھا پڑھا ہے آپ نے فرس شیئر کے پہلے مضمون میں اپنی مدد آپ کے وہ انہوں نے ایک رسالہ شائع کیا جس کا نام تھا تہذیب الاخلاق یہ رسالہ کا جو سرسید احمد خان نے شائع کیا تھا لیکن یہ جو انہوں نے اس کے مخالفت میں ایک رسالہ شائع کیا ہے اس کے رسالے کا نام ہے رسالہ مخزن سر عبدالقادر نے یہ شائع کیا نائنٹین زیرو ون میں اس کو شائع کروایا تھا اور اس کے مخالف رد عمل میں یہ تحریک شروع ہوئی ہے اس تحریک کے جو آپ کو بتا ہے اس میں تو سرسید احمد خان کے چہنے والے لوگ تھے ان کے دوست تھے مولانا شبی نمانی ہو گئے یہ وہ لوگ تھے جس میں ڈپٹی نظیر احمد شامل ہیں یہ لوگ ان کے ساتھ تھے جو اصلاحی تحریک میں شامل تھے وہ اصلاح سمجھتے تھے کہ عدب کے ذریعے اصلاح کی جائے جبکہ رومانوی تحریک ہے فرد کی اوپر تحریک ہے فرد کیونکہ ذہنیت کو پڑھنے والی اور اس کو آگے شائع کرنے والی اس نصر کے اندر آپ کو اصلاح نظر آئے گی اس ان نصر کے اندر آپ کو جو ہے وہ ایک رومانوی تحریک نظر آئے گی اس سے بڑھ چڑھ کے دنیا کی اوپر مسائل کی اوپر بات کرنا ہر شخص کی زندگی کی اوپر بات کرنا تو وہ رومانوی تحریک کا عصہ ہے اس رومانوی تحریک کے جو ابتدا میں جو آگے بڑھانے والے لوگ تھے آپ نے نام سنا ہے اور انشاءاللہ آپ ان کا ایک مضمون پڑھیں گے شورت عام اور بقائے دوام کا دروار مولانا حسین آزاد اس نائت میں بھی آپ نے ان کا ایک مضمون پڑھا ہے مولانا حسین آزاد اس رومانوی تحریک کے حصے میں شامل تھے مہرکین میں اس تحریک کو چلانے والے عبدالحلیم شرر ایک عدیب ہیں وہ اس رومانوی تحریک میں شامل ہیں اور اس تحریک کے جو اصل مہرک میں ہیں وہ ہیں میر ناصر دہلوی میر ناصر دہلوی بھی اس تحریک کو چلانے والے ہیں اور افادات مہدی جنہوں نے لکھا ہے جن کا مضمون کا مجموعہ ہے مہدی افادی بھی خود اس رومانوی تحریک کا حصہ رہے ہیں شوراں میں آپ مختلف شوراں آپ نے سنا ہوگا اقبال جو ہیں خود بوس رومانوی تحریک کا حصہ رہے ہیں شوراں میں ٹھیک ہے اور آپ نے فضل نائتھ اور ٹینتھ میں بھی کئی افثانیں ایسے پڑے ہیں جو رومانوی تحریک کے علم برداروں کے افثانیں ہیں تو بیٹا رومانوی تحریک کے علم برداروں میں ان کو شامل کیا جاتا ہے اور رومانوی تحریک کے ابتدائی جو دور ہیں اس میں آپ کو میں نے بتا دیا حسین آزاد، عبدالحلیم شرر اور میر ناصر دہلوی رہے ہیں اور مہدی افاظی بھی اس تحریک کا حصہ رہے ہیں اس لئے کہا گیا ہے آخر میں کہ اردو عدب میں انہیں رومانوی تحریک کے مہرکین میں مہرکین کہتے ہیں تحریک کو چلانے والا تحریک کے اندر اپنا حصہ ڈالنے والا وہ شامل رہے ہیں تو ان کی تصنیف میں ایک ہی تصنیف ہے جو ہمارا ماخذ بھی ہے افادات مہدی تو یہ ہیں ان کے حالات زندگی مہدی افاظی کے مختصر اور عدبی خصوصیات میں زندہ دیری اور ذرافت شگفتہ اور روان تحریر دل جذب اور جاظب النظر بناتے ہیں جمالیاتی نکتہ نظر اور رومانوی تحریک میں یہ شامل رہے ہیں اب آتے ہیں بیٹا سبق کے خلاصے کی طرف سبق کا خلاصہ بڑا اہم ہے